اچھا جی اسلام علیکم سب کو یہ ویڈیو بنانی تھی اس وقت جبکہ میں واپس بہنکہ ہم سب لوگ واپس آ رہے تھے اپنے ٹرپ سے جو ہم نے لیا تھا بھی ساتھ دن کا ٹرپ رات کو لیٹ نائٹ پہنچے تھے تو اس وقت جو ہے ہشن اشر تھا تھکن سے تو وہ اس وقت ویڈیو بنانی اور روشنی بھی کم تھی تو ویڈیو نہیں بنائی یہ ہے بسکلی ری کیپ کہ اس ساری ٹرپ کے اوپر ہمارے تجربات کیسے رہے اور ہم نے کوئی بیقوفی کی یا کوئی صحیح فیصلہ کیا یہ جانے کا اس کے بارے میں سوڑی سی بات ہوگی اخراجات کے اوپر بات ہوگی اور پھر یہ بھی آپ کو لوگوں کا فیصلہ ہوگا آپ پتائیے گا کہ اخراجات وہ صحیح رہے مناسب رہے بہت زیادہ حرش ہو گئے ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے یا یہ کہ بہت ہی کنجوسی دکھائی یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے جو ہوا وہ تو ہو چکا اب جو ہے بات ساری یہ ہے کہ ہوا کیا تو بات یہ ہوئی تھی شروع میں کہ ہم نے پہلے سوچا تھا کہ میں اور میری وائف جائیں گے سٹریپ کے اوپر اور یہاں سے کراچی سے ہوتے ہوئے بابو سٹاپ تک لیکن پھر یہ سوچا ہے کہ اگر اور لوگ ہوں ساتھ میں تو ذرا سفر بھی اچھا گز رہے گا باتچیت بھی رہی گی گپ شپ بھی رہی گی ہاں سے مزاق بھی رہے گا اور ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو ایک اوکر سو بھی گیا دوسرے لوگ جاگتے رہیں گے اس لئے پورا گروپ ہم نے بنا لیا اور بڑا اچھا گروپ بنائی ہے بڑا مزہ آیا اس گروپ کی وجہ سے صحیح بات یہ ہے کہ اس گروپ کی وجہ سے اتنا مزہ آیا اگر ہم دونوں ہوتے تو نہ مزہ نہیں آتا ینگ جنریشن تھی ہمارے ساتھ تین لوگ ینگ تھے جو آپ نے ہماری ویڈیو میں دیکھے تو ان کی وجہ سے جو ہلچل رہی ہیں ہم سے مزاق رہا اور جتنا لائیولی ہوت رہا ساری ٹرپ دران وہ اس کو بہت زیادہ ہم لوگوں نے انجوائی کیا تو وہ فیصلہ ہمارا بہت صحیح تھا کہ ہم نے ان تینوں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تو یہ بات تو ہو گئی ایک اب مسئلہ یہ دا ہے کہ تین لوگ ملا لیا تو اب ہمارے ساتھ پانچ سواریاں ہو گئیں اور ہماری گاڑی ہے پاسو جو کہ زیارہ چھوٹی سائز کی تاوزن سی سی کی ہے تو ذہن میں یہ دا ہے کہ پاسو اور پانچ سواریاں اور پھر ان کا سمان اور سات دن کا سمان اس میں ایک دو تین تین لڑکیاں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سمان تو یہ بات سمجھ میں آئی کے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تھوڑا سلو چلی گی گاڑی اور کیا ہوگا لیکن گاڑی چلی گی امید ہے اگر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا تو وہی ہوا کہ ہماری سپیڈ جو تھی وہ زیارہ تر ہنڈر کلومیٹر نمبر آپ ایٹی نائنٹی اور میکسیم ہنڈر کلومیٹر پر آور کے لازے چلی حال ہے کہ کچھ سیسی سڑکی تھی جہاں پر آلاو تھا ہنڈرین ٹوئنٹی کلومیٹر وغیرہ لیکن فل لوڈڈ گاڑی تھی بھاری لوگ نہیں تھے سمان تھا اور فل لوڈڈ گاڑی تھی اور مجھے تیس گاڑی چلانے کا شوق بھی نہیں ہے ظاہرہ میں پرائیس ہواریوں کو لے کے نکلاوا تھا تو مجھے پورا یہ بھی خیال تھا کہ احتیاط کے ساتھ گاڑی چلاؤں اور اس سے نہ چلاؤں کہ کوئی مسئلہ ہو جائے کہیں پہ تو مسئلہ نہیں ہو واللہ کا شکر ہے پورا ٹریپ ہوا آپ نے دیکھی ویڈیو کہ ہم لوگ رات کو تقریب میں ساڑھے بارہ بجے واپس پہنچ گئے تھے کراچی اور لوگ پہلے ڈراپ کیا اس کے بعد گھر آئے گھر آتے ہمیں دیر دو دھائی بچ گئے تھے تو اس کے بعد ظاہرہ تھکن کی وجہ سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تو یہ ہے تو اب ٹریپ جو تھا ہمارا ظاہرہ بہت ہیکٹک تھا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس میں میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ٹریپ کا مقصد بھی میرا یہ تھا کہ میں ایک طرح ٹرائے کر کے دیکھوں یہاں سے ڈرائیو کر کے جانا ملتان کبھی نہیں گیا میں ملتان سے آگے پھر اسلامباد اسلامباد ایک دفعہ گیا ہوں لیکن ایسا کچھ نہیں اور ملتان سے آگے پھر بالاکورٹ سرے اسلامباد سے آگے بالاکورٹ بالاکورٹ سے آگے پھر جو ناران کاغان کا علاقہ ہے اسے آگے پھر لول سر اور بابو سر تو یہ ایک طرح سے ایڈونچر تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ راستہ ہے کیسا اور جگہیں کیسی ہیں اب اس ٹرپ کے بعد البتہ ضرور ہے کہ میں اگلا ٹرپ بناوں گا اور اس میں میں کچھ چیزوں کو کٹ کے کچھ چیزوں کو ایڈ کر کے سپیسیفک ٹرپ ڈیفرم بناوں گا داکہ مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جگہیں بسکلی ہیں کیسی تو میں نے ایک دفعہ پہلے ایک امریکہ کا ٹرپ سی طرح لیا پھر کینیڈا کا ٹرپ سی طرح لیا کہ بہت تیسے سفر کیا لیکن اس میں اندازہ ہو گیا کہ کونسی جگہیں ورث وائل ہیں دوبارہ جانے کے لیے اور کونسی جگہوں کو کوئی دوبارہ جانے کے لیے تو کراچی سے زیادہ ملتان تک کا سفر تقریباً چودہ گھنٹے کا رک رکاتے کھادے پیتے ہوئے بیچ میں لنچ اور بغیرہ وغیرہ تو ساڑھے چودہ گھنٹے اچھی لمبا سفر تھا ملتان کو ہم نے بہت زیادہ ایکسپلور نہیں کیا بیسکلی اس کا ڈاؤن ٹاؤن جو گھنٹہ گھر کا ایریہ ہے جو آپ نے ویڈیو دیکھی بھی اس کی ڈرون کی وہ ایکسپلور کیا اس کے بعد ہم پھر سیرا نکل گئے بالاکورٹ کی طرح تو بالاکورٹ میں راستے میں بڑے خوبصورت مناظر ہے جو آپ نے ویڈیو مگر دیکھے نہیں تو دوبارہ جا کے لکھئے گا اور اس میں جتنا انجوائیمنٹ بچوں نے کیا ہے وہ انتہائی درجہ کا اور اس کے وجہ سے مجھے بہت ایکسائٹمنٹ رہی کہ بچے اتنا انجوائی کر رہے ہیں مناظر برخصورت تھے پہاڑ خوبصورت تھے راستے خوبصورت تھے اس کیا بتایا جا اگر آپ دیکھیں جا کے ویڈیو دا آپ کو پڑا چلے گا ہم آپی ڈرون وڑھائیا میں نے بیچ میں جگہ رکھے وہ بھی بڑا اچھا منظر رہا تو بالاکورٹ پہنچے ہیں ہم لوگ شام کو اور شام کو پہنچنے کے بعد ہمیں جگہ مل گئی ہے سانی کے ساتھ اور اچھی جگہ لگی اور اس میں ہم آرام سکون کے ساتھ ٹھہر گئے رات کو تڑھا تڑھا کر کے بارش ہوئی اس کو خوب انجوائی کیا سب لوگوں نے اٹھوٹ کر دیکھے دیکھے میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ نے دیکھی ہوگی صبح کا منظر تو بس کہنے کے اور دیکھنے کے لائق تھا ایسا خوبصورت منظر کراچی والوں کہانسی ہوتا ہے تین سانی کے ساتھ تو وہ منظر جو تھا وہ بڑا دیکھنے والا تھا اس کی ویڈیو بنائی بھی ہے وہاں پہ ڈروم بھی اڑایا ہے وہاں پہ جو ٹھہرے تھے ہوتل میں تو وہ زبر پہاڑوں کا منظر بادل نیچائے ہوئے ہیں تو کیا بتائے جائے وہ بھی خوبصورت رہا پھر اس سے اگلے دن ہم نکل گئے سفر کے لیے کہ ہم پورا جا کے دیکھیں گے کہ ناران بغیرہ کا علاقہ کیسا ہے ناران امیزنگ شہر جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ لیکن ہمیں موقع مل گیا جانے کا ان دنوں میں جبکہ رش نہیں تھا یہ ہم نے سلک کیا تھا بقریت کا زمانہ تو لوگ نہیں آئے تھے ہماری لسانی تھی ہم لوگ پھلا دھڑا دھڑا آرام سے جناب گھمپیر رہتے ہیں مزے کے ساتھ بغیر کسی مسائل کے جہاں دلچادہ پارک کر لیتا ہے جہاں دلچادہ دیکھ لیتا ہے آرام سے ہم نے کیا اسی دن جو ہے ریفٹنگ بھی ہم نے کیا خیاز غزب کا تجربہ رہا ہے اور غزب کا اس لیے کہ ہمارے ساتھ گروپ تھا اس نے غزب کا بنا دیا آپ دیکھئے گا ویڈیو آپ کو پر رسلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ غزب کا تجربہ کر دیا میں نے ریفٹنگ کیا امریکہ میں کافی ساری اس لیے یہ کوئی بات میرے لیے بنہونی نہیں تھی لیکن اس گروپ نے جو مزا کیا ہے نا سارے بخت اس کی وجہ سے مزا دوبارہ ہو گیا تو اس کے بعد ناران کی خوبصورتی میرا دل چاہتا ہے وہاں جا کے میں کوئی جگہ لے لوں اور جا کے بس رہوں مجھ پتا ہے سردیاں کڑاکی کی ہوتی ہیں سردیوں میں نہیں رہوں گا گرمیوں میں کہ مجھے موقع ملا اور بلکل پیور ہے اس میں کوئی آلٹریشن نہیں ہوئی ہے کوئی چینجز نہیں آئی ہیں بڑی خوبصورت جگہ اس کی ویڈیو بنی ہوئی آپ دیکھئے گا پھر اگلے دن ہم نے جناب اٹھ کے بڑا لمبا سفر کیا آگے لولوسر وغیرہ تک گئے بالا کوٹ محلوب بابوسر ٹاپ تک لیا سکے آپ کو پتا چلی چکا ہوگا وجہ بھی اس کی میں بتا دی تھی آخری ویڈیو میں تو باز تک پھر واپسی کا سفر ہے واپسی کا سفر واپسی کا سفر ہوتا اس میں کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ اس میں کوئی بہت حاصل بات کریں بس گھر پہنچنا تھا لیکن راستہ میں اتنی پریشانی رہی ہے کیونکہ اس زمانے میں جولائی کے مہینے میں اب تو خیر بے شمار بارش اور زارہ خطناک ہو چکی اس زمانے میں کراچی میں بہت شریعت بارشیں ہوئی تھی اور شروع شروع کی بارشیں ہی تھی تو سسٹم بلکل درم برم تھا لوگوں نے بہت ہمیں بتایا باتا کہ بڑے بچ کے آنا بڑے دیکھ کے آنا کیونکہ معاملات بڑے خطناک ہیں لیکن بس اللہ کا کرنا ہی ہوا کہ ہم لوگوں کے راستے میں مشکل نہیں ہوئی ہم آرام سے رات کے بارہ بجے واپس کراچی پلچ گئے بغیر پانی کے مسائل گئے تو اب بات ہو جائے ذرا تھوڑی سی اخلاعات کی اور میں آپ کو پورا بتا دوں گا اس میں دو تین چیزیں ہیں جو کہ میں بیان کروں گا آپ کے ساتھ بلکہ ایک چیز جو میں چھوڑ رہا ہوں اس میں بالکل وہ ہے جو آپ کھانے پینے کا وہ آپ لوگ اپنی مرضی ہے بھوکے رہے ہیں اچھی جگہ کھائیں سسی جگہ کھائیں مکڈاللڈ میں کھائیں یا کوئی فینسی جگہ پر کھائیں اس لئے اس کے بارے میں کیا بتانا جو ہم نے کیا وہ ہم نے کیا وہ اپنے ویڈیو میں دیکھا یہ مینیو دکھایا ہے اس میں آپ کو پڑا چلی گیا ہوگی کہ ہانے کی قیمت کیا چل رہی ہیں تو سب سے بڑا آئیٹم جو ہے وہ ہے پیٹرول کا گاڑی چلی ہے بشمار تقریبا آل کلوس ٹو فور تھازن کلومیٹر تری تھازن سکس ہنڈیڈ سمتن کلومیٹر کے قریب چلی ہے راؤنڈ ٹریپ میں تو تقریبا فور تھازن کلومیٹر سمجھ لیں تو اس پہ جو پیٹرول کی قیمت لگی جو ہم نے پورا نوٹ کیا ہے وہ تقریبا اکی آون ہزار روپے پاکستانی لگے میں آپ کو پورا بتاتا ہوں پھر آخر میں بتاؤں گا کہ اس کو پر پرسن کیا لگے تو اکی آون ہزار لگے پیٹرول کے اوپر یہاں سے جا کے پورا گھوم پھر کے اور پورے گھر تک واپس آنے تک اکی آون ہزار پیٹرول کے لگے اس کا دوسرا بڑا خرشہ وہ تھا ہوتیل وغیرہ کیسٹے کا تو یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو کہ پورے گروپ کے خرش آتے ہیں اپنے نہیں بتا رہا بلکہ ہم لوگ پانچ لوگ تھے تھے پانچ لوگوں کے ہر جگہ پہ ہم نے دو بیڈروم رنٹ کیے تھے ایک میں اور میری وائیب اور ایک روم میں اور تینوں بچے ہوا کرتے تھے تو ہر جگہ پہ دو بیڈروم رنٹ کیے پہلا ملتان میں رنٹ کیا تھا جاتے ہوئے اس کے بعد پھر بالاکورٹ میں رنٹ کیا تھا بالاکورٹ سے پھر ناران پھر ناران سے واپس آکے ملتان میں اور پھر اس رہ سے ہوا تھا تو ملتان کا جو ہم دو نائٹ ٹھیریں ایک پلے جاتے ہوئے پھر واپسی میں تو وہ ملتان کا جو ہوتل تھا وہ تقریبا ہمیں ساڑھے چار ہزار روپے پر نائٹ پر روم پڑھا تھا تو ملا جلا کے نو ہزار پڑھ گیا دو نو روم کا لیکن یہ کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساڑھے چار ہزار روپے پر نائٹ پر روم ملتان کا پڑھا ایکسپینسیف جو ہمیں ہوتل ملا ہے وہ بالاکورٹ میں اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں شاید چیپ مل جاتا لیکن یہ کہ عموماً لوگ بہت زارہ جاتے ہیں ان کے زمانے میں تو ہم نے بہت پہلے سے بکنگ کرا لی تھی بارال اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا سپر ہونا نہیں ہے تو وہاں پہ بالاکورٹ میں جو روم ہم لوگوں نے رینٹ کیے تھے انڈیویجلی بہت خوبصورت روم ملے ہمیں وہ بہت ایجائشی والی روم تو وہ ہمیں دس سزار روپے پر نائٹ کے ملے تھے ایک روم ایک نائٹ کا تو دو روم تھے تو بیس سزار اس کے ہو گئے تقریباً تو وہ بہت خوبصورت جگہ تھی کھانا پینا وہاں پہ ہم نے کیا وہ سیپلیٹ تھا اس کے بعد پہ نام آگے ناران گئے ناران پہ ہمیں دو روم ہم نے پھر بک کیے آخری فلور پہ بڑا ٹیریس ویرس اچھا و اچھا خوبصورت روم بھی بلکل نائس اور اچھے اور ہزار روم ہم لوگ سوائے کرتے تھے گپشہ مارا کرتے تھے نحسی مزاق سوائے کرتے تھے تو وہاں پہ ہمیں پڑے تقریباً پانچ ہزار پر نائٹ پر روم تو وہ تقریباً دس ہزار تو میں نے جب ایٹ کیا سارے روم کو جانے کے ملتان کے دو دفعہ کے اور ناران کے ایک نائٹ کا پھر بالا کوٹ کا ایک نائٹ کا اور سارے روم ملاج علاقے تقریباً چالیس ہزار روپے ان دو دو روم ہر جگہ پہ جو ہم نے کی ہیں بک تو وہ ہمیں چالیس ہزار پڑے آخری چھوٹا خرچہ ہے وہ مزید کی بات تھی عجیب سی لیکن ہوا یہ ہے ٹال جو آپ ہر جگہ پہ جاتے ہوئے ہائی ویک اپر ٹال دیتے ہیں گاڑی کا تو وہ تقریباً رفلی ہے ساری چیزیں کیونکہ تیس 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 کر کے اتنے لگ گئے تھے تو پندرہ سو روپے تقریباً جانے کے لگے ٹال کے پندرہ سو تقریباً آپ سکے تو تین ہزار ہمارے تقریباً ٹال کے تو جب ہم نے اس کو سارا دیکھا کہ اگر ہم دیکھیں کہ پر پرسن آپ کے پانچ لوگ سواریاں تھی تو اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ پر پرسن کتنا خرچہ آیا تو پیٹرول کے اوپر پر پر پرسن پانچ لوگوں کے لحاظ سے تقریباً دس ہزار راؤنڈ ٹرپ کے اوپر ہوتیل کا پر پر پرسن اگر ایک روم میں تین لوگ تھے ایک روم میں دو لوگ تھے لیکن میں اگر پر پر پرسن بھی ڈیوائٹ کیا جائے ساری چیزوں کو تو ساری ٹرپ کے جو ہوتیل کا اسٹی کا تھا پر پرسن وہ تقریباً آٹھ ہزار ٹرٹل خرچہ آیا پر پرسن کا اور ٹرل کا ظاہر ہے اگر آپ اس کو ڈیوائٹ کریں پانچ لوگوں سے تقریباً چھے سر روپے پر پرسن ٹرل کا آیا تو ملا جو لاکے لگتا ہی ہے کہ تقریباً انیس ہزار روپے پر پرسن رہا اس پورے ٹرپ کا مائنس فوڈ فوڈ اس کے علاوہ تو اس میں پیٹرول سب سے بڑا خرچہ پر ہوتیل اس کے سیکنڈ نمبر کا خرچہ اور پھر ٹرول بہت چھوٹا مہتا خرچہ اس کے علاوہ جو تھا تفریحات وہاں پہ پانچ ہزار ساری پانچ سو روپے پر پرسن تھے جو رافٹنگ کی ہم نے اس کا ایک بیسک خرچہ تھا اس کے علاوہ ایسی کو خرچے والی بات تو نہیں تھی تو ہم لوگ پانچ لوگ تھے تو دھائی زار روپے ہمارے رافٹنگ کے اوپر خرچے لے گئے تو وہ ایک میں اس میں ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ وہ انٹریٹینمنٹ آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے نیسیسٹی ہے پر ٹالٹ پڑھنا ہے گاڑی میں جانے کے لیے نیسیسٹی ہوتل میں ٹھرنا ہے اور نیسیسٹی ہے ٹالٹ دینا ہے یہ تین نیسیسٹی تھیں جن کو میں نے انکلوٹ کر دیا اس کے اندر اب بقیہ رافٹنگ آپ کی مرضی زپ لائننگ آپ کی مرضی اور کچھ آپ نے خریدانیاں کرنی آپ کی مرضی تو ساری چیزیں آپ کی مرضی کے اوپر ہیں تو بات گھمپر کے آ جاتی ہے کہ ہم نے معلوم کیا تھا جانے سے پہلے کہ بائی ائر کا ٹکٹ کراچی سے اسلام آباد راؤنڈ ٹرپ کا اور اس کے بعد پھر آگے گاڑی ارینڈ کرنے کا تو سٹیوشن یہ بن رہی تھی کہ تقریباً پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار کے درمیان میں پر پرسن اسلام آباد تک کا راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ تھا پی آئی اے کا تو آپ ذرا زیم کر لیں کہ وہ خرچہ کتنا ہو سکتا تھا اس کے انیس ہزار کے مقابلے میں پر پرسن کے مقابلے میں صرف پچاس ہزار پر پرسن تو راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ پڑھ رہا تھا ہمیں اسلام آباد کا پھر وہاں پہ گاڑی یہ رینڈ کرتے ہیں لوکلی پیٹرول تو ہمارے آگے کا لگتا لیکن ہم گاڑی کا رینڈ کرتے وہاں پہ لوکلی تقریباً دس آٹھ سے دس ہزار روپے پر نائٹ پر ڈے کے اوپر آتی یہ ہمارا سات دن کا ٹرپ تھا چھے دن کا سمجھ لیں تو تقریباً ساٹھ ہزار روپے تقریباً اس پہ لگ جاتے گاڑی رینڈ کرنے کے پر پیٹرول اس کا بات الگ ہوتا پھر آگے ہوتل کے خرچے جو ہیں وہ ایک ملتان کا بیچ میں بچ جاتا ہے لیکن ہم ملتان میں سکر جاتے ہیں ملتان نہیں دیکھ پاتے تو اس گیون ٹیک لیکن یہ کہ وہ بہت بڑا خرچہ تھا اس کے مقابلے میں بہت اکنومکل خرچہ پر پرسن رہا آپ سوچیں یہ انیس ہزار میں کھانے کے علاوہ اور رائفٹن کے علاوہ بقی ساری چیزیں گھومنا پھرنا مہاں پہ اتنی دور دور تر جا کے ہم نے دنیا کراچی کا پاکستان کا ایک دوسرا کونہ دیکھ لیا تو یہ تو بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ آپ ایک کونے سے شروع ہوئے اور تقریباً آپ قریب پہنچ گئے تھے دوسرے کونے پہ پاکستان کے تو یہ سارا سفر اور بھرپور انجامنٹ بیچ میں بھرپور ایکسائٹمنٹ بیچ میں بچوں نے وہ چیزیں دیکھیں جو کہ انہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھیں تھی اور میں نے وہ چیزیں دیکھیں جو میں نے بھی بہت پہلے نہیں دیکھئے میں ناران جا چکا پہلے کاغان بھی جا چکا لیکن وہ بات یادیں سکول کے زمانے کی ہیں تو آپ کچھ یاد بھی نہیں تھا کیا تھا کیا نہیں تھا اب جا کے سمجھ میں آئے کہ ہاں جی یہ چیز ہے کیا خوبصورت ڈرون کی ویڈیو بنانے کوشی کی کوش ایڈوکیشن مس کر گئے یاد نہیں رہا خیال نہیں رہا ایکسائٹمنٹ میں دیکھنے کے چکر میں ڈرون نہیں اڑایا تو یہ ساری بات ہے اپنی جگہ پر لیکن یہ ایک آپ کو ریکیپ دے دیا جائے اگر مجھے دوبارہ موقع ملے گا تو میں دوبارہ کروں گا یہ ٹرپ اور انہی لوگوں کے ساتھ کروں گا ہمارا اگلہ ٹرپ آلیڈی آلمسٹ پلائنڈ ہے تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو لگے رہیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ سبسکرائب بیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن کو بٹن دبا دیں تاکہ آپ چیزیں مس نہ کریں اب بھی کچھ ویڈیوز اور آرہی ہیں بیچ میں ہمارے جو دائرے ٹرپ تو ختم ہو گیا تو اگلہ ٹرپ شروع ہونے تک ہم کچھ ریسٹرانٹ وغیرہ کو ریویو کریں گے تو اس کی ویڈیوز آئیں گی تو وہ بھی اگر آپ کو مزہ ہے دیکھنے کا شوق ہے کہ کیا ہے ریسٹرانٹس اتنا میں نے آپ کو ہنٹ دے دی اس کے بعد آگے کیا ہوگا اس گروہ میں کچھ اور لوگ ایڈ بھی ہو رہے ہیں ان کا کیا مزہ ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں آپ اگلے ویڈیو میں دیکھئے گا اچھا جی تو جب تک کے لیے ایک ریویسٹ وہی ہے گھمپر کے لائک کیجئے سبسکرائک بھیجئے شیئر کیجئے اور ساری چیزیں کر ڈالیں ٹھیک ہے چلیں جی یہ تو ہو گیا ریکیپ